دوستو اگر ہم بات کریں کرونا کال کے بعد کی تو لگاتار ہی بینکنگ سیکٹر کے انٹرس ریٹ میں بدلا پا رہا ہے اور لگاتار ہی بڑوتری ہو رہی ہے سو اس فیسٹیول سیزن میں بہت سے ایسے بینک ہیں جنہوں نے سپیشل ایفٹی پلان بھی لانچ کیے ہیں جی ہاں دوستو چاہے ہم بات کریں پنجاب نیشنل بینک کینرا بینک یا پھر بینک آف انڈیا کی لیکن کچھ ایسے بینک بھی ہے جنہوں نے ایسا کوئی پلان لانچ نہیں کیا جس میں سے سٹریڈ بینک آف انڈیا ایک ہے سو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں نے بندن بینک کی افیشل ویبسیٹ کو اوپن کی ہے میں آپ کو بتاؤں گا بندن بینک نے بھی فیسٹیول سیزن میں سپیشل ایفٹی پلان لانچ کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کی اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے تو چلیے دوستو ٹاپک آپ کو پتا چل چکا ہے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرینڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیب آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈیٹیکی سے تو میں نے بندن بینک کی افیشل ویبسیٹ اوپن کی ہے سو جیسے ہی میں نیچے آنے کے بعد میں کہ کروں گا جی ویو آل پرسنل آفر پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد فکس ڈیپوزٹ دیکھئے پھر میں نیچے آنے کے بعد سٹینڈرڈ فکس ڈیپوزٹ پر ویو ڈیٹیلز پر کلک کروں گا تو ہمارے سامنے ریٹس اینڈ چارجز کی اوپشن آ جائے گی تو اس کے بعد دیکھئے ویو انٹرس ریٹ سو جیسے ہی میں اس لنگ پر کلک کرتا ہوں ہمارے سامنے ریٹس اینڈ چارجز جو ہیں کھل کے آ جائیں گے اگر ہم بات کریں سیونگ کی تو سیونگ کے ریٹ اوف انٹرس دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی اماؤنٹ ایک لگ تک ہے تو 3.00% لیکن اگر آپ کی اماؤنٹ ایک لگ سے دس لگ تک ہے تو آپ کو سیونگ پہ ہی 6.00% ریٹ اوف انٹرس ملے گا لیکن ہم بات کر رہے ہیں جی سپیشل ایف دی پلین تو میں نیچے آنے کے بعد دیکھئے ترم ڈیپوزٹ پر کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں ترم ڈیپوزٹ پر کلک کروں گا تو کیا ہے جی دیکھئے ترم ڈیپوزٹ انٹرس ریٹ چارٹ و ای ایف نومبر 7.2022 سات نومبر 2022 کو ریٹ اوف انٹرس چینج ہوئے ہیں میں نیچے آکے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے 600 ڈیز ون یئر سیون مانت 22 ڈیز اگر ہم اس پیشل ایف ڈی پلین کی بات کریں تو ریٹ اوف انٹرس دیکھئے دوستو جرنل پے 7.50% اور سینئر سیڈیزنز پے 8.00% اگر ہم بات کریں ادھر بینک کی کسی بھی بینک سے کمپیر کریں تو 8% کا ریٹ اوف انٹرس سب سے ہائیسٹ ریٹ اوف انٹرس ہے ابھی تک جو کافی سیف ہے تو میں اس ریٹ اوف انٹرس کے حساب سے آپ کو کلکولیشن کر کے بتاتا ہوں تو میں سب سے پہلے ایف ڈی کلکولیٹر اوپن کرتا ہوں دیکھئے فرنڈس ایف ڈی کلکولیٹر ہم نے اوپن کیا ہے ٹائم پیریڈ میں سب سے پہلے سیلیکٹ کرتا ہوں ڈیز 600 پرنسپل اماؤنٹ میری ایک لاکھ ریٹ اوف انٹرس کتنے ہے جی 7.50 سب سے پہلے جرنل کی بات کرتے ہیں اور اینیولی کلکولیٹ کرتے ہیں دیکھئے کیا ہوا جی اگر آپ ایک لاکھ روپے انویس کرتے ہیں تو آپ کو 1,12,623 روپیز مل جائیں گے اسی طرح سے بات کرتے ہیں 5 لاکھ کی 5 لاکھ کے اوپر دیکھئے آپ کو کتنی مچورٹی ویلیو ملے گی 5,63,190 روپیز تو بات کرتے ہیں 10 لاکھ کی دیکھئے 10 لاکھ کے اوپر آپ کو جو ویلیو ملے گی وہ کتنی ہو جائے گی 11,26,238 روپیز سو آگے بات کرتے ہیں 15 لاکھ کی تو 15 لاکھ کے اوپر آپ ویلیوز دیکھئے کتنی ہو جائے گی 16,89,357 روپیز سو بات کرتے ہیں 20 لاکھ کی تو دیکھئے اگر آپ 20 لاکھ روپے انویس کرتے ہیں اس سپیشل ایف ڈی پلان میں تو آپ کو مچورٹی ویلیو کتنی ملے گی 22,52,476 روپیز یعنی کہ آپ کو 2,52,476 روپیز بیاج کے روپ میں ہی ملیں گے تو ہم بات کرتے ہیں پھر سے 1 لاکھ سے سینئر سیلیزنز پہ دیکھئے ریٹ آف انٹرس ہے جی 8.00 کافی اچھا ریٹ آف انٹرس ہے تو میں کلکویڈ کرتا ہوں دیکھئے 1 لاکھ کے اوپر آپ کو ویلیو ملے گی 1,13,486 روپیز تو بات کرتے ہیں 5 لاکھ کی تو دیکھئے 5 لاکھ کے اوپر آپ کو کتنی ویلیو مل جائے گی 5,67,431 روپیز سو بات کرتے ہیں 10 لاکھ کی دیکھئے 10 لاکھ کے اوپر آپ کو جو ویلیو ملے گی وہ کتنی ہو جائے گی 11,34,862 روپیز سو آگے بات کرتے ہیں 15 لاکھ کی تو دیکھئے کیا ہوگا جی 15 لاکھ کے اوپر آپ کو ویلیو مل جائے گی 17,2,293 روپیز سو لاس میں بات کرتے ہیں 20 لاکھ کی دیکھئے دیکھئے اگر آپ 20 لاکھ روپے انویس کرتے ہیں تو آپ کو جو ویلیو ملے گی وہ کتنی ہو جائے گی 22,69,724 روپیز یعنی کہ آپ کو 2,69,724 روپیز مطلب کہ 2,70,000 کے قریب آپ کو بیاج ہی ملے گا تو دیکھا دوستو اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو بندن بینک کی سپیشل FD پلان میں انویسٹ کر کے آپ اچھا خاصا انٹرس ریٹ اور اچھی مچورٹی ویلیو بھی پاسکتے ہیں سو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو کچھ نہ پتا چلا ہو تو آپ ہم ایک کمنٹ کے مارم سے پوچھ سکتے ہیں سو اس ویڈیو میں اتنا